یہاں پر کیلکولیٹر موجود ہے اس کے استعمال کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی ناظرین حکومتی سکیمز اور حکومتی پروگرامز کے متعلق تفصیل سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اگر آپ کسی بھی بڑے شہر میں رہتے ہیں یا اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں یا بنا بنا ہے مکان خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہر شہر کے لحاظ سے میں نے پلیلسٹ میں آپ کو ویڈیوز دے دی ہیں آپ ان سے دیکھ کر تم تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ سٹیٹ بینک اپ پاکستان نے کتنی قسط کی تفصیل شفراہم کی ہے یعنی اگر آپ دس لاکھ روپیہ دس سال کے لیے حاصل کریں یا بیس سال کے لیے یا تیس سال کے لیے یا پچاس لاکھ روپیہ دس سال کے لیے حاصل کریں تو کتنی قسط بنتی ہے کیونکہ آپ پانچ سال سے لے کر بیس سال تک کی قسطیں کروا سکتے ہیں یہاں پر یہ تفصیلات درج ہیں میں ان میں نہیں جاؤں گا آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا آلیڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے اس ویڈیو کے اختتام پر بھی آپ کو دے دوں گا ڈائریکٹ کام کی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ چلتے ہیں انسٹالمنٹس پر چار ٹیئرز بنائی گئی ہیں ٹیئر زیرو وان ٹو اور تھری سب سے پہلے بتا دوں ٹیئر زیرو میں بیس لاکھ ہے ٹیئر وان میں ستائیس لاکھ ہے ٹیئر ٹو میں ساٹھ لاکھ ہے اور ٹیئر تھری میں ایک سو لاکھ یعنی ٹین میلین یعنی ایک کروڑ روپیہ ہے یہ جو قسطیں آپ کے سامنے سٹیٹ بینک آف اکستان نے بتائی ہیں یہ بیس سالوں کے لیے ہیں یعنی اگر آپ بیس سالوں کے لیے پانچ لاکھ روپیہ لیتے ہیں تو پہلے پانچ سال آپ کو تیتیس سو روپیہ قسط دینی ہوگی چھٹے سے دسمیں سال سنتیس سو روپیہ دینی ہوگی اور گیارویں سے بیس تک جو مارکٹ میں ہوگا اس حساب سے قسط دینا ہوگی اگر آپ دس لاکھ لیتے ہیں تو چھہ سٹ سو روپیہ مہانہ پہلے پانچ سالوں کے لیے چھٹے سال سے دسمیں سال تک یہ پچتر سو ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مارکٹ کے حساب سے ہوگی اگر آپ دیس لاکھ روپیہ لیتے ہیں بیس سال کے لیے تو تیرہ ہزار روپیہ پہلے پانچ سالوں میں اور پندرہ ہزار روپیہ اگلے پانچ سالوں میں کس دینا ہوگی اب بات کرتے ہیں ٹیئر ون کی اس میں حکومت کے بنائے ہوئے مکان شامل ہے یعنی جو مکان حکومت بنا کر دے گی یہ ان کی قسطیں ہیں تو یہ تو قرآن دازی میں نام آئے گا تو اس وقت کی بات ہے اب ٹیئر ٹو کی بات کرتے ہیں یعنی اگر آپ پانچ مرلہ تک کا مکان بناتے ہیں ٹیئر ٹو میں آئیں گے اگر آپ چھے سے دس مرلہ تک بناتے ہیں تو ٹیئر ٹری میں آئیں گے ٹیئر ٹو میں کہتے ہیں کہ اگر آپ فرض گیا تیس لاکھ روپیہ لیتے ہیں تو پہلے پانچ سال آپ نے انیس ہزار سات سو نڑے نوے پہ کس دینی ہے اور اگلے چھتے سے دسویں میں بائیس ہزار پانچ سو تین روپے مہانہ کس دینی ہے اتنا اگر آپ ساٹھ لاکھ پوری کی پوری رقم جو اس ٹیئر کی سب سے زیادہ رقم ہے تو انتالیس ہزار پانچ سو انہ ستانویں روپے کس دینی میں آپ کی بنے گی چھتے سے دسویں سال میں پنتالیس ہزار سات روپے کس بنے گی اور اگر آپ ٹیئر ٹری کی بات کریں اس میں سب سے بڑی رقم ہے ایک کروڑ روپے حاصل کرتے ہیں تو پہلے پانچ سالوں میں آپ نے ستتر ہزار روپے رقم دینی ہے اور اگلے پانچ سالوں میں ستاسی ہزار چار سو ستاسی روپے مہانہ کس ادا کرنی ہے یہاں پر بتا دیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف کس نے دس سال کے لیے دی گئی ہیں اس کے بعد جو مارکٹ میں کائبور ہوگا اس کے حساب تکس بنے گی یہاں پر کیلکولیٹر موجود ہے اس کے استعمال کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نون نیفتہ نیفتہ کہہ دیں نیا پختان ہاؤزنگ سکیم حکومت جو مکان بنا کر دے گی وہ نیفتہ میں آئیں گے اور جو آپ خود بنائیں گے وہ نون نیفتہ میں آئیں گے تو یہاں پر نون نیفتہ ہی رہے گا مایکرو فینانس بینک سیلیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ 20 لاکھ تک لے رہے ہیں کمرشل بینک سیلیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ 21 لاکھ سے ایک کروڑ تک لینا چاہتے ہیں گھر لینا چاہتے ہیں یا فلیٹ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں جو مدی سیلیکٹ کر لیں ایریا کا مطلب ہے کہ آپ 1250 کا مطلب ہے ٹی اے ٹو یعنی 60 لاکھ تک لینا چاہتے ہیں 2000 سکیر فٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک کروڑ تک لینا چاہتے ہیں اب آپ اس کے بعد فینانسنگ امون لکھنے کہ مجھے 75 لاکھ روپیا چاہیے اور کتنے سالوں کے لیے چاہیے تو اس کو آپ 20 سال زیادہ زیادہ کر سکتے ہیں پروسیڈ کریں گے تو آپ کے سامنے قسط آگئی کہ پہلے پانچ سالوں کے لیے آپ کی قسط ہے اٹھونجہ ہزار ایک سو سنتالیس روپے اگلے پانچ سالوں میں پینسٹھ ہزار چھے سو پندرہ روپے اور پھر آخری جو سال ہے اس میں آپ نے چھہسی ہزار انسٹھ روپے مہانہ قسط ادا کرنی ہے تو یہ سٹیٹ بینک آب پاکستان نے تمام آپ کی خدشات دور کر دیئے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آب آپ قسط نکال سکتے ہیں بینکوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت چار ویڈیوز آ رہی ہیں کسی بھی ایک ویڈیو پر کلک کریں آپ کو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے متعلق تفصیل سے پتہ لگ جائے گا کون سا ڈاکومنٹس ہیں آپ نے جو بینک جانا ہے اس سے پہلے مکمل کرنے ہیں اور دیگر اس جیسی جو نیا پاکستان کے متعلق درست معلومات ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملیکنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہند آباد